السلام علیکم دوستو کیا آلے ٹھیک ہے تبہ ٹھیک ہے آپ کی دوستو ادھر ہم آئے ہیں ادھر شاہ گدھری کے پاس جائیں گے دوستو اسٹارٹنگ کا میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں ادھر ہم آئے ہیں یہ قائم علی جتوہی کا ایک ویلیج ہے ادھر بہت ہی ایک بیوٹی فل پلیس تھی میں نے سوچا اس بیوٹی فل پلیس پہ کھڑے ہو کر ہم آپ کو اسٹارٹنگ کا جو ہے بیلوگ بتاتے چلے تو میرے ساتھ یہ ہمارے پیارے دوست ہیں پیارے بھائی ہیں فار اسلامی ویڈیوز دیکھنے ہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو میرے ساتھ فاروک بھائی ہے فاروک بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ اللہ کرمی آپ بتیں کیسے آپ کو مزا آ رہا ہے آپ کو اللہ کرتے ہیں ماشاء اللہ اللہ والوں کے مزارات پہ جانے کا تو لطف اور مزا ہی کچھ ہے ماشاء اللہ بالکل دوستو اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے دوستو ادھر دعائیں مانگنا چاہیے تو ابھی ہم اسٹارٹنگ کا یہ جو ہے ویلوگ بنا رہے ہیں بہت ہی بیوٹی فل یہ پلیس تھی ہم ترخت بھی لگے پڑے تھے تو ہم نے سوچا کہ ادھر آئیں اور اسٹارٹنگ کا جو ہے ویلوگ بنا لیں تو دوستو ادھر ہم آئیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹے کنیکٹڈ رہیں آپ ہم سائن شاگ مست پہ جائیں گے ادھر آپ کو درگا بھی دکھائیں گے بڑے بڑے پہاڑی جبل ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ آپ اسٹے کنیکٹڈ رہیں اب ہم جو ہے آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم بھی لوگ بنا رہے تھے تو ہم نے ادھر ویلیج سے ابھی ادھر آئیں ہمارے پیارے دوست ہیں ایڈوکیٹ نسار امن چانڈو صاحب انہوں نے ہماری جو ہے پارٹی کی تھی تو ہم نے سائن کے ساتھ جو ہے کچھ ننگر وغیرہ بھی کیا اور ادھر ٹی وغیرہ بھی پی ہے تو ہمارے بہت ہی پیارے جو ہے ہر دل عزیز دوست ہیں ایڈوکیٹ ہیں کراتھی میں ہوتے ہیں تو یہ ایڈوکیٹ نسار امن چانڈو صاحب ہیں نسار امن صاحب کیا آل ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا حسان ہے آپ سنائے خیریت ہے الحم حمدللہ ہمارے وغیر بہت ہی اچھے ہیں ہمارے پیارے دوستے ہمارے ساتھ ہیں فاروق بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا تو یہ ڈوکیٹ ہیں بہت ہی پرانے دوستے ہمارے دوست ہیں ہمارے ہنے ہم نے ایک ساتھ پڑھا ہے، اب ہم سائن کے ساتھ ہی하겠습니다 ہیں سائن ہمارے بتائیں گے کیا نام ہے سر آپ کا علی شر صاحب ہیں یہ بھی پیارے دوست ہیں ڈوک انڈسار صاحب کے ریلیٹیو ہیں اور یہ اور اس کے بعد سائن گولانا بھی جو ہیں گولانا بھی سولنگی ہیں سائن ان کو بھی دیکھیں یہ بڑے آہ یہ کاؤنسلر ہیں مذہب یہ آدمی ہے بہت ہی جو ہیں محبت کرتے ہیں مذہب سے اور بھی ہمارے دوست ہیں ادھر صحبت صاحب یہ بھی عالم دین ہیں اور محنت کر رہے ہیں فارغ تحسیل ہیں کیا لیاپ صاحب ٹھیک ہے کیسے وقت کیسے گزر رہا ہے آپ کا تو آگے ہم سائنشاہ گزر مست پہ جا رہے ہیں کیا کیسا مناظر ہوگا وہاں پہ ہملڈنڈ بھی ہے نا تو دوستو آپ ہمارے سے ساتھ اسٹے کنیکٹڈ رہے بہت ہی آگے پیارے مناظر آئیں گے حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں حافظ صاحب کا بہت پیار جو ہے شکریہ جنہوں نے ہمیں ہمارے جو کسان ہوتے ہیں یہ ان کی محنت ہے گندم وغیر کرتے ہیں آگے جو آپ جہاں جا رہے ہیں وہ اس کو حمل جھیل کہتے ہیں وہ بہت مشورے باہر کے جو پرند ادھر آتے ہیں شکر وغیر کرتے ہیں جو ہمارے ایک نواب ہیں ان کے کسٹڈی میں ہے حمل جھیل لیکن یہاں کے جو اپنے باشندے یہاں رہتے ہیں ان کو یہ جا سے وہ کر سکتے ہیں اور آگے آپ کو تاہر بھائی یہ دکھائیں گے کہ جو ہمارا شاہ کو دڑھو ہے یہ ایک کلندر لا شہباز کے وقت کا ایک پرانا بزرگ بھی ہے لیکن اس کی ہسٹری میں اگر میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں سندھ میں کلوڑو ایک خاندان تھا انہوں نے حکمت کی تھی تو اس میں ایک سید سرفرا شاہ کلوڑو تھے ان کے تین مرید تھے اس وقت افغانستان سے یہاں پر حملہ ہوتا تھا سندھ پر اٹک کرتے تھے تو اس نے اپنے تین جو مختلف جو مرید تھے ان کو جگہیں دی کہ یہاں آپ نے رہ کر دفاع کرنا ہے تو اس میں ایک سید گاجی شاہ تھے سید شاہ پنجو تھے اور سید عبداللہ شاہ گودڑو تھے عبداللہ شاہ گودڑو کو یہ جگہ دی گئی کہ یہاں آپ تروٹیکٹ کریں جو بھی اٹک کرنے والے افغانستان کے جو لوگ آتے تھے شاہ عبدالی کا اپنے نام سنا ہوگا تو ان کو یہ اس ذریعے سے رکا جاتا تھا اور سید سرفرا شاہ بہت ایک ہمارے فیمس اور آنیسٹ یہاں پر ایک حکمران تھے ان کے مرید بھی ہوتے تھے یہ بادشاہ بھی ہوا کرتا تھا اس وقت یہ ایک بزرگ تھا گدی نشین تھا انشاءاللہ وہ آپ کو تائر بھائی وہ منظر دکھائیں گے تو دوستو بہت ہی جو ہم نے ہسٹری سے ہمارے کو آگاہ کیا ہمارے ایڈوکیٹ نسار مند چاندر صاحب نے بہت ہی یہ آلہ ہسٹری ہے دلکل صحیح بات کی سائنے تو آپ کو ہم اسٹے کننیکٹڈ رہے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جو ہے شاہ گودڑو اور جو جھیل بتائی سائنے ہمل ڈھنڈ جس کو ہم کہتے ہیں سندھی میں وہ بھی آپ کو ہم بات کرائیں گے تو ہمارے ساتھ اسٹے کنیکٹڈ رہے ہیں دوستو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو جو ہے ہمل ڈھنڈ دکھاؤں گا ہمل جھیل جو تھی اس کا بھی نظر آپ کو میں کرواؤں گا تو فاروق بھائی میرے ساتھ ہے فاروق بھائی کیسے آپ کو مزا رہے ہیں اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ بہترین نظاریں ہیں یہ اللہ پاک کے کرم سے ہاں تو دوستو یہ ہمل ڈھنڈ کے پاس ہم پوچ چکے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں تمام مناظر بہت ہی پیاری جو ہے ہمل ڈھنڈ اتنی بڑی ہمل ڈھنڈ دوستو چاروں طرف آپ کی جو ہے نظر کم ہو جائے گی لیکن یہ ڈھنڈ جو ہے کم نہیں ہوگی میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کمی pressed कی پھل ہیں جس پہ ہمک něے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت 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 بڑی ڈھنڈ ہے آگے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر تو یہ ہمل ڈند ہے ذوستو ادھر هم آئے ہیں تو بہت ہی یعنی لمبی اس کی ٹول بہت زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بہت بڑی ہمل ڈھنڈ ہے فاروق بھائی کیسے لگ رہا آپ کو دوستو ہم آپ کو پیچھے کے حمل دنڈ دکھا رہے پیچھے کے مناظر آپ کو دکھا رہے آپ دیکھیں یہ لوگ آ جا رہے ہیں دیکھو یہ لوگوں کی عام دو رفت چل رہی ہے آپ دیکھیں یہ دوستو حمل دنڈے یہ بڑی حمل دنڈے ہی در ہم آئے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو دکھاؤں گا تو حمل دنڈے یہ آپ دیکھیں دوستو یہ بہت ہی اس کی پل ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں بہت بڑی حمل دنڈے آپ دیکھیں دوستو اس کی طول بہت زیادہ ہے بہت لمبی جو ہے حمل د ہمارے ساتھ آپ اسٹے کنیکٹڈ رہے ہیں آگے ہم جا رہے ہیں جو ہے سید ہمارے شاہ گدریو ساپ کو ہم آپ کو وہ بھی سائے کے بڑے جبل ہیں بڑے جو کہ پہاڑی کے علاقے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ حمل دنڈے آپ دیکھیں دوستو یہ حمل دنڈے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو ضرور جو ہے آپ بیور کو دکھائیں گے تو ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں دیکھیں حمل دنڈ کا نظر آکے سے دوستو بڑی حمل دنڈے آپ آگے میں جا کے جو ہے پرلی طرف آپ کو دکھا رہا ہوں حمل دنڈے یہ یہ آپ دیکھیں دوستو بڑی حمل دنڈے یہ بہت بڑی ہے اس کی طول بہت زیادہ ہے دور دراز تک اس کی طول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ حمل دنڈے یہ دیکھیں دوستو یہ حمل دنڈے تو دوستو آپ اسٹے کنیکٹڈ رہے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ آگے کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اب ہم آئے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ شراط کے مناظر ہیں یہ بورڈ لگا پڑھائے آپ دیکھیں اس میں لکھا پڑھائے کہ یہ سائن شاہ گودر مست شاہ و بادشاہ ادھر ہم آئے ہیں یہ بورڈ بھی لگا پڑھائے یہ بہت بڑی پہاڑ ہیں اور یہ سٹارٹنگ ہے اب ہم ان ہونے والے آگے سائن شاہ گودر مست کی مزار پہ جائیں گے بہت ہی پیارے اللہ کے ولی ہیں بڑے پیارے بزرگ ہیں اللہ کے جو بھی آتے ہیں ادھر دعا مانگتے ہیں ان کی پوری ہو جاتی ہیں ان کے تمام آجت پوری ہو جاتی ہیں تو ہم آئے گے ادھر ہم اپنی دعائیں مانگیں گے آپ کے لیے بھی آپ ویور کے لیے بھی تو انشاءاللہ آپ کی نیک تمنہ ہے تمام پوری ہو جائیں گی تو ہمارا ساتھ آپ اسٹے کنیکٹڈ رہیں تاکہ جو ہے تمام جو خوبصورت آگے مناظر ہوں گے ہم آپ کو ضرور وہ دکھائیں گے